سابق وفا کی وزیر سہت محترمہ سائرہ افزتارن نے کہا ہے کہ پیچی آئی والوں نے وزیراعظم کیا قوام امتعدہ کی تقریر پر اسی طرح کا جشن منایا جب یہ امریکی دورے سے عمران خان کا ورلڈ کارپ جیت کے آئے تھے اور ان کے آنے کے دو ہفتے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے جلالپل پٹیاں کے سینئر صحافی محمد منیت بسم کے گھار ان کے بھائی محمد شبیر سلفی کی وفات پر تذیر کے بعد استگو کرتے ہوئے کیا سابق وفا کی وزیر کا کہنا تھا کہ ابھی جو ان کی قوام امتعدہ میں تقریر تھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اس تقریر پر عمل درامت بھی ہو اور موجودہ حکومت کشمیروں کے ساتھ کھڑی ہو پی ٹی آئے والے جو ہیں انہوں نے اسی طرح کا جشن منایا جب یہ امریکہ کے دورے سے عمران خانسہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اور ان کے آنے کے دو ہفتے کے بعد کشمیر کو ہندوستان نے اپنا حصہ بنا لیا سو ابھی جو ان کی اقوام متحدہ میں تقریر تھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اس تقریر کو کوئی عمل درامت بھی ہو اور اللہ کرے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ توفیق ہو کہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ میاں نواز شریف کے حامی بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ باقی دن با دن پاکستان مسلم لگنون اور میاں محمد نواز شریف کی مقبولیت بڑھتی جاری ہے قائد کے حکم کے مطابق ازادی مارچ میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں